السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو آپ پچھلے ایک مہینے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ سویڈن میں کیا حالات ہیں کہ وہاں کی سرکار بھی وہاں کی پولیس بھی اور وہاں کا کوٹ بھی اس بات کی اجازت دے دیتا ہے کہ جاؤ قرآن کریم جلاو تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو جلاتے ہیں اور عالم اسلام میں جتنے بھی رہنے والے مسلمان ہیں سب کے دلوں کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ آئے اللہ جس قرآن کو ہمارے بچے حفظ کرتے ہیں سینے میں سجاتے ہیں سینے میں بساتے ہیں اسی قرآن کے ساتھ اتنی بے حرمتی کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آئے اللہ ایسے لوگوں کا خاتمہ فرما دے اگر ہدایت ان کے نصیم میں تو انہیں ہدایت نصیم فرما دے تو دوستو سویڈن کے قرآن پاک کے جلانے کے اوپر اب مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے مشہور عالم دین ہیں ان کا بھی بیان آیا ہے انہوں نے بھی کچھ چیزیں جو ہے مسلمانوں سے کہیں ہیں میں آپ حضرات کو سناتا ہوں کی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا کیا باتیں کہیں ہیں تو آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں عالم اسلام کے ممتاز عالم دین اور پاکستان وفاق المدارس کے صدر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے قرآن کریم کی بے حرمتی پر سویڈن کی مسنوعات کے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے مفتی تقی عثمانی نے عالم اسلام کے تمام ممالک سے سویڈن سے اپنے سفیر واپس بلانے اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کرتے بھی کہا ہے کہ مسلمان حکمران عالمی سطح پر ایسی گستاخانہ حرکتوں کے خلاف پانون منظور کروائیں ادھر پاکستان کے دیگر علماء مولانا انوار الحق مولانا عبداللہ خالد مولانا سید سلیمان بن نوری مولانا سعید یوسف مولانا حنیب جالندری نے بھی سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر شدید گم و غصے کا اظہار کیا ہے تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا اعلان ہے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ جتنی بھی سویڈن کی چیزیں ہیں ان کا بائیکارٹ کیا جائے اب آپ حضرات بائیکارٹ کیسے طریقے سے کریں گے ان چیزوں کو بالکل نہ خریدیں ان چیزوں کو بالکل استعمال نہ کریں اس لئے گوگل پر جائیں اور دیکھیں ایک لسٹ وہاں پر آئے گی وہاں پر سرچ کریں کہ سویڈن کی کون کون سی چیزیں بنی ہوئی ہیں آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی کیونکہ روز مرہ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں تو قرآن پاک کی حمایت میں اور ان کی مخالفت کرتے ہوئے ہم اس طریقے کا بھی قدم اٹھا سکتے ہیں کہ ان کا بائیکارٹ کریں یہی مفتی تقید عثمانی صاحب مسلمانوں سے کہنا ہے اب آپ حضرات کا اس کے مطالق کیا کہنا نیچے کمنٹ کر دیجئے اور پہلی بار آئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب بھی کر لیجئے پہلے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نے بیڈیو کسی نے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ